ستہ پانی آسان ہے کیونکہ آپ کے بارے میں بہت ساری خبریں تھی کہ آپ منفون سنگھ صاحب کے جمانے میں ایک سکھ کا جبراز تھا تک چڑھائی کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ کچھ سکھوں سے نفرت ہے لگتا ہے بھاردن تا پارٹی کچھ سکھوں سے نفرت ہے ستہ پانی آسان ہے کیونکہ آپ کے بارے میں بہت ساری خبریں تھی کہ آپ منفون سنگھ صاحب کے جمانے میں ایک سکھ کا جبراز تھا تک چڑھائی کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ کچھ سکھوں سے نفرت ہے لگتا ہے بھاردن تا پارٹی کچھ سکھوں سے نفرت ہے ہر بولتی ہے کہ ہمارا آنترک معاملہ ہے ہرے آنترک معاملہ نہیں رب یہ جنت آنترک معاملہ بن چکا ہے کیونکہ کنڑا میں کام کرنے والے لوگ ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس بھیستے ہیں سنگ صاحب آدھر نگی بی کے سنگ صاحب نے کیا بولا اور کیا شرم ناگ بیان تھا آپ کو بھی شرم آ جائے گی ایسے جنرل پر کہ اس کو جنرل کس نے بنا دیا دوست ورمشکار سلام علیکم اور جے ہند اور سب کو مطلب بہت ساری دعائیں جو لوگ کسان آندل میں جڑے ہوئے ہیں سکھ بھائیوں کو ششریہ کال جن تک میری بات اگر پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیے ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا اس لیے جروری ہے دوستو میں کہا آپ سے باتیں مانگ رہا ہوں یا تو اس ویڈیو پر کوئی کومنٹ منت کرنا اور کومنٹ کرو تو شیئر کرنا اس سترہ سے کلومیٹر دور میری عواج پہنچنے چاہیے سکھ کسانوں کے بیچ خالصاؤں کے بیچ یو بی کے کسانوں کے بیچ جو بات میں بولنے جا رہا ہوں جو بات میں بولوں گا وہ یہ اتھارت کے ساتھ بولوں گا اور ڈنکے کی چوٹر بولوں گا اور ثبوتوں کے ساتھ بولوں گا ثبوتوں کے ساتھ بولنا اس لئے چاہ رہا ہوں کہ گودی مینڈیا کی یہ پلاننگ ہے موڈی سرکار کی پلاننگ ہے کسی بھی طرح اس آندلن کو شاہن بھاگ جیسا آمرن بنا دیا جائے یہاں مارپیٹ کرا دی جائے کچھ دلے اندر گھسا دیے گئے ہیں کسان آندلن میں لیکن سکھنیتا ہے کہ مانتے ہی نہیں اپنے ہاں نہ تو بھنڈارے میں کسی کو گھسنے دیتے ہیں کھانا وانا مرانے آیاتے ہیں کچھ پترکار بکے ہوئے چلے جاتے ہیں وہاں پر لیکن ان کا بحشکار انہوں نے کر رکھا ہے تو گودی سرکار کی میڈیا کے پاس کام کیا بچا ہے گودی میڈیا جو ہے کسان آندلن کو بدنام کر دینا چاہتا ہے اور ساتھویں ملکر کے ان کے منتری بھی ایک طرف بھارتیندہ پارٹی کی سرکار اور کرشی منتری بولتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ٹائم لیتے ہیں لمبا کھیستے ہیں خود بیری کٹنگ لگا رکھی ہیں پولیس نے الجام لگا جاتا ہے کسانوں پر کیے کسان جو ہیں راستہ جام کیے ہوئے ہیں لیکن بیری کٹنگ تو ان کو جانے سے راملیلہ میدان میں جانے سے روک کونٹر آئے سرکار روک رہی ہے بیری کٹنگ کس نے لگا رکھی ہے سرکار کی پولیس نے لگا رکھی ہے تو کسانوں کو بدنامی دی جاری ہے پھر ایک شاگو پر چلا جاتا ہے شاندار شاگو پر چلا جاتا ہے وہ شاید عام ہندوستانی کی بھی سوچ میں آ جائے گا عام ہندوستانیوں کے سوچ میں بھی آ جائے گا ایک شاگو پر چلا جاتا ہے ایک بات چلا جاتی ہے ایک خبر چلا جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کسان آمدلن کی بجائے سے بڑھ جائے گی مہنگائی پچاس روپے کلو آلو تو کسانوں کے آنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا سبجیہ مہنگی ہو چکی تھی کیونکہ کانون جو لاغو ہو گیا تھا آپ کا تو آوشک بستوں کے ادنیم سے آپ نے ہٹا دیا تھا آلو پیاس ٹرماٹر کو جو آوشک بستوں تھی ان کو کوئی سٹور نہیں کر سکتا تھا لیکن سرکار بول لیے کہ آپ کہیں بھی بیگ سکتا ہے کسان میں نے کلوی اپنے ویڈیو بولا تھا یہ تو پہلے ہی چھوٹ تھی کہ کسان کسی بھی منڈی میں جا کر بیگ دے اپنا جو فصل ہے یا جو بھی ہے لیکن نئی بات کون سی لے کر کے آئی کسانوں نے بیزت کیا ان کو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچھرا ہدا نہیں ہمانے کی ڈیل کے علاوہ انہیں کوئی راستہ نہیں دکھرا اور پلس کو خڑا کر دیا سب کو خڑا کر دیا ساتھ میں ایک شرم ناگ بیان آ جاتا ہے ایسا شرم ناگ بیان جو کسی سرکار کے منطری کو نہیں دینا چاہیے خاص طور پر ایک ایسے جنرل کو نہیں دینا چاہیے جو سینہ کا کبھی جنرل لے چکا ہو اس نے بھلے ہی راز نہیں تھی جوائن کر لی ہو انہہ ہزارے کے مومنٹ میں جنرل بی کے سنگھ نے جو اپنے آپ کو بولتی ہوں کہ دیش وقت نے وہ کائے کے دیش وقت ہو سکتے کیونکہ سینہ میں ادھک تر کسانوں کے بیٹے ہی اپنا خون بہان سرحت پڑ جاتے ہیں ان کا یہ بیان جو تھا بہت شرم ناگ تھا بولتے ہیں ان میں کوئی کسانے نہیں لگتا ایسا لگتا ہے رٹھی رٹائی بھاشا جو ہے جو میڈیا بولا ہے ایک کہیں سے آ رہی ہے اور میڈیا کو بولا جا رہا ہے کہ آپ ایسا بولو میڈیا کو بولا جا رہا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی کسانوں کی وجہ سے پیٹرول بڑھ گیا مہنگا اس کے اوپر کوئی بھی کوشن کرنے یا سوال پوچھنے پیٹرولی منطرے کے پاس کوئی گودی میڈیا گیا شاید نہیں گیا اس طرح کا دوگلا پان اس طرح کی راز نہیں تھی سمجھ میں نہیں آتی کہاں لے کے جائے گی دیش کو لیکن دوستو سنانا چاہوں گا کہ بی کے سنگ صاحب آدھر نے یہ بی کے سنگ صاحب نے کیا بولا اور کیا شرمناک بیان تھا آپ کو بھی شرم آ جائے گی ایسے جنرل پر کہ اس کو جنرل کس نے بنا دیا سنیے بیان بھائی صاحب کا جو اب نیتہ بن چکے ہیں منطری بن چکے ہیں سنیے ان کا بیان بہت سے لوگ جب میں فوٹو دیکھتا ہوں تو اس میں کسان دکھائی دیتے نہیں ہے بہت کم کسان دکھائی دیتے ہیں تو جو چیز کسانوں کے ہٹ میں ہے وہ کی گئے گا پہمیناتان کمیٹی کے اندر بھی ڈیمانڈ تھی سمجھ سمجھ پر ڈیمانڈ ہوتی رہی کہ کسان کو پتنطرہ ہونی چاہیے کیوں کسی سے بندھا نہ آتی وہ سرکار نے کر دی کہ آپ منڈی میں بیچنا چاہتے ہو بیچو اور نہیں بیچنا چاہتے ہیں ہاں باہر بیچ لو اب اس سے لوگوں کا تکلیف ہو رہی ہے کسان کو نہیں ہو رہی ہے باقی لوگوں کو تکلیف بیپکش کا تورا ہاتھ ہے بیپکش کا ہاتھ ہے بیپکش کے ساتھ ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو کمیشن کھاتے ہیں بیپکش کے ساتھ بیپکش کے پہلی بار اپنے کمیٹیس کے لئے کمیٹیس کے لئے اور میرا اپنا اممان یہ ہے کہ جب یہ پر بیجے پی کمار کس کو رکھتے ہیں اس میں سکتتا ضرورت ہے بیپکش کے پہلی بار بیجے پی ہیں بیپکش کے پہلی بار چناؤ ہو رہے ہیں یہ بہت اچھی ہی ستھی بہت لوگوں کا اندر اکسا ہے اور میری خیال سے آپ لوگوں کو بھی پہلی بار لگ رہا ہوگا تو چناؤ ہو رہے ہیں یہ تو سناتہ پر کچھت کے چناؤ دکچاپ سے چلے زیادہ تو پتا بھی نہیں کرو گا آپ نے سن لی ہے دوستو ایک جنرل کے نگھا میں کسانوں کی بس اتنی عجت ہے میں کسان کا فوٹو یہاں ڈال لوں جو آرمی سے ٹائر ہوا جس کی آنکھ فوٹ دی گئی لاتے چالے وہ بھی دیکھ لیجئے گا یہ میڈیا نے نہیں دکھایا ہوگا یہ فوٹو یہاں ڈال دی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اسی فوٹو پر بھی سوال اٹھاؤں گا اس نے دیش کی سیوہ کی پنجاب کے بیٹے سینہ میں جاتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے پنجاب کے پتا نہیں کتنے لوگوں نے کروانیاں دیں کارگل میں اور پاکستان انڈو پاکستان بورڈر پر یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ کسانوں کو ہی بیٹے تھے یہی وہ کسان تھے جن کو پیٹا جاتا ہے جن کو بولا جاتا ہے کہ آپ خالستانی ہو یہ اس طرح ہو گیا ہے بھارت اندہ پارٹی کا اس کا آئی ٹی سیل خالستانی بتاتا ہے اور خالستانی بولنے پر بھڑک جاتے ہیں کسان اسی پر ٹرین چلنے لگتا ہے کنانا کے پردھان منتری کا ایک وہ آتا ہے سمرتھان میں سکھوں کے آندولن کا تو سرکار بولتی ہے کہ ہمارا آنترک معاملہ ہے ہرے آنترک معاملہ نہیں رہا یہ جنت آنترک معاملہ بن چکا ہے کیونکہ کنانا میں کام کرنے والے لوگ ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس بھیجتے ہیں اتنا سمجھ لیجئے گوھر حضور بے پروائیوں مت رہیے گا جنرل بی کے سنگھ صاحب ستہ پانی آسان ہے کیونکہ آپ کے بارے میں بہت ساری خبریں تھی کہ آپ منمون سنگھ صاحب کے جمانے میں ایک سکھ کا جب راز تھا تب چڑھائی کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ کچھ سکھوں سے نفرت ہے لگتا ہے بھاردن تا پارٹی کچھ سکھوں سے نفرت ہے خالصہوں سے نفرت ہے لالکرشن آڈوانی وہ آدمی تھا جس نے خالصہوں کے خلاف نفرت پیدا کی اندرستان کے اندر کیا وہ لوگ تھے جو انیس سو چونہ سی کے دنگوں میں شامل تھے سوال اڑ جاتے ہیں کوشن مار اڑ جاتے ہیں لیکن دوستو جنرل وی کے سنگھ کا یہ بیان باقی بھی شرم ناک تھا اور جو گودی میڈیا چلا رہا ہے خبریں کہ کسانوں نے راستہ جام کر دیا یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے مہنگائی بڑھ رہی مہنگائی تو پہلے سی بڑھ رہی ہے پیٹرول کی مہنگائی بڑھ گئی تو پردھان منتری موزی سے ایک بار سوال پوچھ لو پیچھے کے ٹانکے کھل جائیں گے میڈیا جو بھی آپ کے ٹانکے لگے ہوں گے نا پینٹ کے وہ سب کھل جائیں گے اس سے اسسٹ بھاسا میں زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہتا گودی میڈیا سیلیکٹیو چیزوں کو لیتا ہے اور سیلیکٹیو چیزوں کو لے کر کے بتاتا ہے اسی لیے گودی میڈیا نے گودی میڈیا کو بہشکار کر دیا گیا ہے پورے کسان آمدولن کی طرف سے جنرل بی کے سنگھ کے بیان پر آپ لوگوں کی کیا پرتکریا ہے دوستو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کیا کہنا چاہیں گے جنرل بی کے سنگھ صاحب کا بیان صحیح ہے غلط اور بھکتوں سے بھی کچھنا چاہوں گا صحیح ہے یا غلط لیکن مجھے بتا دیجئے جب پہلے سے ہی آجادی ہے کسان کسی بھی منڈی میں جا کر کے بے کے اپنا سامان تو یہ موڈی سرکار کیوں بار بار اور میڈیا کیوں بار بار بولا ہے کہیں بھی بے گئے یہ تو پہلے سے آجادی تھی تو اس کو کیوں لیا جا رہا ہے اصلی بات ہندوستان کی جنتہ کو کیوں نہیں بتا رہے میڈیا ہر بات سے چھپاتا ہے میڈیا گداری کرنے سے پہلے بیچنے سے پہلے دیش کو ہر چیز چھپا لی جاتی ہے ہر چیز پر ایک اندھیرہ فیرہ دیا جاتا ہے دوستو لیکن شرمناک تو شرمناک ہیں چاہیں وہ جنرل بی کے سنگھ صاحب ہو گئے ہوں چاہیں ہمارے صاحب ہو گئے ہوں چاہیں یہ سرکار ہو گئی ہو لیکن سرکار کو ننگا کر دیا ہے کسانوں نے کسانوں کے اس سیوہ بھاو نے جو اس سیوہ بھاو دکھایا جا رہا ہے یہاں سوال اٹھائے جاتے ہیں وہ شاہین باقی آگئی فلانے کی آگئی ڈھمکانے آگئے چنل شیخہ آجاد آگئے ارے میاں کچھ سمرتن کرنے کے لیے آ رہا ہے تو آنے دو وہ تو اپنے مجھ پہ کسی کو چڑھنے نہیں دے رہے میڈیا بھرپور کوشش کر رہا ہے کسی بھی طرح اس آمدرون کو بدنام کرنے لیکن ڈیڑھ سے آنے ہیں ہمارے وہ کسان جو اپنے کھیتوں میں نوکری دیتے ہیں ان بیہاری مزدوروں کو جو بیہار کے مزدور ان کی یہاں کھیتی کرنے آتے ہیں شاید پردان منتری موڈی کو دیش کا تانہ وانا ہی نہیں پتا کرشی کا ہی نہیں پتا آج تو ایک ویڈیو آیا سامنے کیساب کی میڈیا کا بہشکار کر دیا وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو پتا ہے ہلو کیسے بہو جاتے ہیں فرانہ کیسے بہو جاتا ہے تو اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں گودی میڈیا کی ارنب گو سامی کے چینل سے یا کسی کی چینل کے دوارہ بھائیہ سرکشہ پراتی ہے گا کسانوں کی بیچ میں جانے سے کوئی سکھ اگر بارے بجے آپ کو مل گیا تو آپ کی خیرد نہیں ہے یاد ہے نا سکھوں پر کیا بنا ہوا ہے سکھ کورتے بھی بہتے ہیں اور دھوتے بھی بہتے ہیں دوستو نمشکار کیسے لگا یہ ویڈیو شیئر کرنا من بھولیے گئے